دوستو کینسر ایک بہت ہی جانلے و بیماری ہے جس سے بہت کم لوگ ہی مکمل طور پر صحتیاب ہو پاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کینسر کے علاج سال 2018 تک دنیا میں موجود نہیں تھا لیکن سال 2021 میں ایسا نہیں ہوا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں کینسر کا مرز پندرہ سو بیسی سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے کینسر کی بیماری کو ڈھونڈنے کا عزاز گریک فیزیشن ہپاکرٹس کو جاتا ہے جن کو فادر آف میڈیسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ہر سال یو ایس اے میں تقریباً دو میلین کینسر کے نئے کیسے سامنے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 6 لاکھ کینسر کے پیشنٹس اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے میڈیکل سائنس نے بھی ٹیکنالوجی کی دنیا میں کسی کو خود سے آگے نہیں بڑھنے دیا سال 2019 میں یو ایس اے کی ایک سٹیٹ مسیکو سیٹس میں موجود ایک بائیو ٹیک کمپنی تیساروں کے مہان سائنسدانوں نے مل کر کینسر جیسے خطرناک مرز کے لیے ایک میڈیسن بنا ڈالی جس کی آثورٹی بعد میں بریٹش ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی گلیکسو سمیت کلائن نے اپنے ذمہ لے لی امریکن گورنمنٹ نے سال 2021 کے شروع میں اس میڈیسن کو استعمال کرنے کی منظوری بھی دے دی دوسترالیماب نام کی یہ نئی میڈیسن کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق امریکہ کے میموریل سلوین کیتھرنگ کینسر سینٹر میں موجود 18 کینسر کے پیشنٹس پر 6 ماہ تک دوسترالیماب کا استعمال کیا گیا اور اس کا نتیجہ ہوش اڑا دینے والا تھا 6 ماہ تک دوسترالیماب دوائی استعمال کرنے کے بعد وہ کینسر کے پیشنٹس جو اپنی زندگی کے بارے میں ہر وقت فکرمند رہتے تھے مکمل صحتیاب ہو گئے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد کینسر سیل کو کسی بھی طریقے سے نہیں دیکھا گیا اور مریض کی حالت میں دن بہ دن بہتری آتی جا رہی ہے دوسترالیماب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہی کینسر سیل کو ڈھونڈ کر اسے کمزور بناتا ہے اور انسان کی باڈی کا سیلف ڈیفنس سسٹم یعنی ایمیون سسٹم اس کینسر سیل کو مار ڈالتا ہے ڈاکٹر کے مطابق کینسر سیل کو ختم کرنے والی دوا کا وجود میں آنا کسی موجزے سے کم نہیں روسترالیماب کو میڈیکل سینسز کی سب سے اہم ایجاد مانا جاتا ہے دوستو ایسی اور بھی ہسٹری اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی رہو سے آگاہ کرنا نہ بھولیا گا